ایک گریب لڑکا ہوتا ہے اور اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہی ہو جاتی ہے اور لڑکی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک گریب ہوتی ہے لیکن پروار لڑکا سے تھوڑا پیسے والا ہوتا ہے لیکن لڑکی محبت کرتی ہے پروار دونوں ملتے ہیں ایک دوسری کی بات کہتے ہیں رشتہ تیہ ہو جاتا ہے رشتہ جب تیہ ہوتا ہے تو دونوں کی دونوں پروار والے مل کر کے ٹھیک سے سادھی کھرا دیتے ہیں جب سادھی کرا دیتے ہیں سادھی ہونے کے بعد جو لڑکی ہوتی ہے لڑکا سے خوص ہے اور لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی سے خوص ہے دونوں میں کوئی من مٹاو نہیں ہوتا بڑے پیار سے رہتے ہیں لیکن اس کہانی میں پتنی نے اپنا کیا رول دکھایا پتی کو پتی نے اپنا کیا رول آدھا کیا دونوں کا پروار کیسے سملہ اور دونوں کس پرکار سے پروار میں رہے تو نمسکار میں ہوں پریمی آدھا یہ کہانی ایک پروارک ہے اس کہانی کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو پروار میں بیواد چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جاتے ترک ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ بدلہ ہو سکتا ہے کہانی بے سک کالپنک ہے لیکن کہانی کو سمجھئے اس کی جڑ سمجھئے کہاں میں بتانے جا رہا ہوں تو جانا دیر نہ کرتے ہوئے تھوڑا سمجھ لیں گے کیوں کہ یہ فتھ پتنی کی کہانی ہے ایک لڑکا ہوتا ہے گریب ایک گاؤں شہر کی ہی لڑکی سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی ایک گریب ہوتا ہے لڑکی والا گریب ہوتا ہے سادھی کر دیتے ہیں لڑکا سندر تھا پیدا کرنے والا تھا لڑکی چطور تھی اس نے کہا میری جندگی کٹ جائے گی لیکن دوستو اسی کی چلتے سادھی ہو جاتی ہے سادھی ہونے کے بعد دونوں پت پتنی گھر آتے ہیں بڑے آنند سے رہنے لگتے ہیں لڑکا دیکھتا ہے تو بڑا خوص ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے محبت تھی اس کے بعد میں ایک دن لڑکی اپنے پتی سے کہتی ہے کیونکہ گریب آئی کا معاملہ تھا دونوں اپنا جیوہ نے اپنے کا دیتے ہیں لیکن لڑکی کے جو ہیر ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں کچھ جانا لبے ہوتے ہیں سوٹول ہوتے ہیں اچھے بال ہوتے ہیں تو اس کی جو کلپ ہوتی ہے وہ ٹھوٹ جاتی ہے اپنے پتی سے کہتی ہے بڑی بینم مرتا سے کہ میری کلپ ٹھوٹ چکی ہے اور ہمارے بال بڑے ہیں میری کلپ ایک لا کے دے دو لڑکا تھوڑا مور رہا اس کے بعد میں سوچنے لگا اور بولا کہ میں تمہیں سوک تو بہت کرانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ابھی اتنی تنگی آئی چکی ہے میرے پاس اتنا آرثک استثی گڑھ بڑھ ہے کہ میں کچھ کرنے میں اسمرت ہوں لیکن تمہاری مراد میں پوری کروں گا جرور کہیں کچھ کروں گا لیکن آج نہیں لڑکا اتنی تہہ کر کے اپنے کام پر چلا جاتا ہے وہ بہی آرثک استثی تو آئی جاتی ہے لڑکا کام پر چلا جاتا ہے کام کو جب سام کو گھر باپس آتا ہے تو اپنی جو پرانی ایک اس کے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے وہ بگری ہوئی گھڑی تھی خراب تھی بنوا نہیں پائی پیسہ اتنا نہیں تھا اس کے پاس وہ بیچ کر کے پتنی کے لیے کلپ خریدتا ہے ادھر جو اس کی پتنی ہوتی ہے بہت سمجھدار ہوتی ہے سوچتی ہے کہ میرے پتی پر اتنی آرثک استثی گڑھ بڑھ ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے تو وہ ایک آرکیٹ میں جاتی ہے جانے کے بعد اپنے جو بڑے بڑی بال ہوتے ہیں انہیں کٹوا دیتی ہے کٹوانے کے بعد انہیں بیچ دیتی ہے بیچنے کے بعد اس نے جب یہ سوچا میرے پتی گھڑی کے سوکین ہے گھڑی بگری ہوئی ہے پیسہ اتنا ہے تو بال بیچنے کے بعد اور اپنے پتی کے لیے گھڑی لے کر دیتی ہے گھڑی لے کر کے آتی ہے ادھر جب شام کو وہ لڑکا آتا ہے تو لڑکا اپنی پتنی سے گیٹ کھلواتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو پتنی کا چہرہ بدلہ ہوا نجر آیا جب چہرہ بدلہ ہوا نجر آتا ہے تو اس نے پوچھا آپ کے بال بولے کچھ نہیں میں بازار گئی تھی اور لڑکا وہ کلپ دیتا ہے کہ تمہارے بالوں کے لیے میں کلپ لے کر کے آیا ہوں بولے پیسے کہاں سے آئے بولے میرے پاس جو گھڑی میری تھی میرے پاس ریپیرنگ کے لیے پیسے نہیں تھے تو میں نے سوچا اس کا ہوگا کیا تمہاری سوک جیسے بھی ہو میں نے گھڑی بیچ کر آپ کے لیے کلپ لے کر آیا جب اتنی بات کہی تو لڑکی کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جمین پر گرنے لگی ادھر جب لڑکی اندر گئی وہاں سے گھڑی لے کر کے آئی کہا یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے بولے میں نے جو بال کٹوائے تھے بہی بال کٹ کر کے میں نے آپ کو جی یہ گھڑی لے کر کے آئی ہوں کیونکہ تمہیں گھڑی کی آدھیک سوک ہے اور تمہیں گھڑی سے زیادہ پیار تھا یہ بہی بال بیچ کر میں نے تمہیں گھڑی لا کر گئی جب یہ دیکھتا ہے تو لڑکا رونے لگتا ہے آنسو جمین پر سمانے لگتے ہیں پتنی کہتی ہے کاس جندگی میں ہماری اور آپ کے احسائی نہیں رہے گا میں نے اپنی سوک کو بپریت کر دیا اپنے بال کٹوا دیئے کیونکہ اس میں تیل بھی لگتا تھا ساون بھی لگتا تھا کیر بھی کرنی پڑتی تھی پیسہ اتنا میرے پاس ہے تم جتنا کماتے ہو وہ گھر کا خرچائی ہو پاتا ہے کھانے پینے لائک ہوتے ہیں اتنی مجھوری نہیں ہے پتنی جب یہ کہتی ہے تو پتی اتنا بھاو بھیور ہو جاتا ہے اور اپنی پتنی کو گلے سے لگا کر رونے لگتا ہے دوستو کہتے ہیں کہ پتنی ایک گاڑھی کے پہیا ہوتے ہیں اگر ایک بھی کمجوڑ ہے تو چلنے میں جھٹکا لگتا ہے لیکن پتنی کو پتی کی طرف دیکھنا چاہیے پتی کو پتنی کی طرف دیکھنا چاہیے اگر ایک بھی کمجوڑ ہے تو پریشانی آتی کہتے ہیں کہ جیبن میں اگر ہے کوئی انمول رشتہ تو پت پتنی کا ہوتا ہے پت پتنی جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے پتنی جیسی بھی ہے پتی کے لیے ہے دیوی ہے اور پتی کیسا بھی ہے اس کے لیے پرمیشور ہے عیسور ہے بھگوان ہے یہی سوچ کر سارا کار کرنا چاہیے تو اس گھر میں کبھی بھی مسیوت نہیں آسکتی ہے لیکن آج کل تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جراسی بات ہوئی ڈیووس کے لیے بھاگ دیئے لڑکی میکے بھاگ جاتی ہے لڑکا اپنا کام کرتا ہے لڑکا دوسروں سے فون کرتا ہے لڑکی دوسرے سے فون کرتی ہے پربار بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کہانی کو سنانے کا ہمارا عدیس یہ ہے کہ پرباروں میں کیسے رہنا چاہیے کیسے پت پتنی کے بھاو سے رہنا چاہیے یہ بلکل ایک ایسی کہانی ہے جسے آپ سمجھیں گے سنیں گے تو آپ کوئی رونا آئے گا اس کہانی کا سار یہی ہے کہ پت پتنی کو پیار سے رہنا چاہیے اگر ہم لڑ جھگڑ کر کے رہیں گے تو اسی گھر میں رہیں گے اگر پیار محبت سے رہیں گے تو اسی گھر میں رہیں گے اگر ہم گھر کو برواد کرتے جائیں تو گھر ایسے پنے گا نہیں بگڑتا جائے گا اس لیے کہانی سنانے کا عدد صرف یہی ہے تو اور یہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بچے پر ماں اور پتا کا اثر ہوتا ہے ماں چاہے بچے کو جس رنگ میں رنگنا چاہتی ہے ماں چاہے جیسا کر سکتی ہے جتنے بھی گھر بگڑ رہے ہیں جتنے طلاق ہو رہے ہیں جتنے ڈیووٹس ہو رہے ہیں صرف ماں کی بدولت ہو رہے ہیں ماں کا بیچار جس گھر میں پہنچ گیا ماں کی انٹری جس گھر میں بیٹی کے ہو گئی وہ گھر برواد ہوئے بچ نہیں سکتا کتنا بھی پتی پیسے والا ہو یا کچھ بھی کرے کیونکہ وہ روج نیا فون میں نئی بات جائے گی نیا کام تو کرنا نہیں چاہتی لیکن دوسروں پر دوست لگانا چاہتی ہوں ماں کے سامنے رو دیا ماں نے پتی سے کہا پتی کی بیچاری مجبوری ہو جاتی ہے بہت سے تو کہہ دیتی ہیں کہ میں نے دو لاکھ دیا ہے تو پھانچی لگا لینا دیس لاکھ بصور کر لیں لیکن ایسا اصول نہیں ہونا چاہیے بیٹی کو شنشکار اچھے دینے چاہیے اس سے یہ کہنا چاہیے چاہے گریب ہو پتی چاہے امیر ہو چاہے سکی ہو چاہے تکی ہو آپ کے لیے ایشور ہے آپ کی سکایت مجھے نہیں چاہیے آپ پروار میں ٹھیک سے رہیں یہی کہنا چاہیے لیکن آج کل تو دیکھنے میں کچھ بیپریت جا رہا ہے چھوٹے چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے دنگیں بڑے بڑے جھگڑا ہو جاتے ہیں گھر برواد ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو آج یہ کہانی سنائی ہے اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ کہانی میں کچھ نہ کچھ چھپا جرور ہوا ہوتا ہے اگر آپ سمجھیں گے تو آج کلی باشتنا ہی نمسکار جے ہن جے بھارت اپنا خیار رہے